امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کہ ماضی کی طرح یہ بھی ایک جھلو الیکشن تھا پاکستان ایسا ملک ہے جہاں فیصلے پہلے اور الیکشن بعد میں ہوتا ہے لاہور میں نیوز کانفرنس کے دوران بولے کہ باثر اداروں کی مداخلت کے بارے میں ہر فورم پر گفتگو ہو رہی ہے الیکشن کمیشن نتائج تاخیر سے جاری کرنے کے سوال کا جواب دینے میں ناکام ہے اب تو ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ کسی بھی صورت میں ایک شفاپ الیکشن نہیں تھا اور ماضی کے الیکشنز کی طرح یہ بھی ایک جھلو الیکشن تھا پاکستان میں ایک ایسی جمہوریت ہے جہاں فیصلے پہلے ہوتے ہیں اور الیکشن بعد میں وزیر آزموں اور وزیر آلہ کا انتخاب پہلے اور الیکشن پراسس بعد میں ہوتا ہے الیکشن کمیشن ان سوالات کا جواب دینے میں ناکام ہے کہ الیکشن کے دن انٹرنیٹ کیوں بن تھا موبائل فونز کیوں بن کیے گئے الیکشن کے بعد نتائج میں اتنی تاخیر کیوں کیے گئی اگر جمہوری نظام مستحکم نہیں ہو تو معیشت بھی بہتر نہیں ہو سکتی ہے باہر کی کسی ادارے کو اپنے ملک کے معاملات میں دخل اندازی کے لیے خط لکھنا یہ ہم قومی مفاد کے مخلاف سمجھتے ہیں شہباز شریف نے حلف نہیں اٹھایا ہے اور اعلان کیا ہے کہ آئی ایم ایپ کے دروازے اور آئی ایم ایپ کے چوکٹ پر سچ دریز ہونے کے لاؤر کوئی راستہ نہیں ہے